پاکستان کی بگرتی معاشی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے شباز حکومت نے اہم فیصلے کر لیے پاکستان میں آئندہ تمام ایمپورٹڈ اشیاء پر پابندی لگا دی گئی کیونکہ ملک کے اندر ایمرجنسی کی صورتحال ہے وزیر اظم شباز شریف کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا در یا خوف پرویز لہی کی طرف سے شباز شریف کے خلاف تحریک عدم اعتماد دانے کی خبر کے بعد ہی آسیر زرداری چودش شجاعت سے ملنے ان کی رہائش گاہ پر پہنچ گئے وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا امریکی سینیٹر لنسے گراہم کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ بلاول بھٹو نے پاکستان اور امریکہ کے درمیان وسیع البنیاد اور پائدار روابط کی اہمیت پر زور دیا جے یو آئی کے سربراہ ملانا فضل الرحمان نے کہا کہ عوامی حقوق کے لیے جدو جہد کر رہے ہیں ملک میں ایک مخصوص لابی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حق میں تھی لیکن ہماری کاوش نے اس لابی کو اسرائیل کو تسلیم کرنے کے موقف سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا پاکستان مسلمی قنون کی نائب صدر اور سابق وزیعظم میاں محمد نواز شریف کی صاحب زادی مریم نواز نے بلاخر حکومت چھوڑنے کے حوالے سے آج جلسے میں عوامی رائے بھی لے لی خطاب میں مریم نواز نے کہا کہ ایسی حکومت سے تو بہتر ہے کہ ہم اسے چھوڑ دیں اور بھارتی سیاستدان ٹی وی میزبان اور سابق کرکٹر نوجود سنگھ سدھو کو سڑک پر جھگڑے اور تشدود کر کے ایک شخص کو موت کے گھاڑ اتارنے کی مقدمے میں ایک سال قید کی سزا سنا دی گئی سپریم کور نے سڑک پر جھگڑے میں ایک شخص کی موت کو تین دہائیوں پرانے کیس میں بھارتی سیاستدان نوجود سنگھ سدھو کو ایک سال کی قید سنا دی